منی بہاودین میں کار پر فائرنگ سے تین افراد کی ہلاکت آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا واقعی کا نوٹس ڈالفن پورس لاہور نے رائیونگ کوٹ رادا کشن روڈ پر ہوای فائرنگ کرنے والے تین ملزمان گرفتار کر لیے نشتر کولونی پولیس لاہور نے گن پوائنٹ پر وارداتوں میں ملوث گروہ گرفتار کر لیا اور حسنباد ملتان میں چھ سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوتوبہ تارک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبرت منی بہاودین میں کار پر فائرنگ سے تین افراد کی ہلاکت آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے واقعی کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب نے آر پیو گجرامالہ سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی آئی جی پنجاب نے احکامات جاری کیے کہ ڈی پیو منی بہاودین جام بہاک افراد کے لوہیکین سے قریبی رابطہ رکھیں واقعی کی ہر پہلو سے تفتیش کرواتے ہوئے ملزمان کو جلدہ جلد گرفتار کیا جائے ڈالفن فورس لاہور نے رائیون کوٹ رادا کشن روڈ پر ہوای فائرنگ کرنے والے تین ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان شراب پی کر ہوای فائرنگ سے علاقے میں خوف و حیراز پھیلا رہے تھے ملزمان کے قبضہ سے پسٹل، میکزین، گولیاں برامد ہوئی ہیں ایس پی ڈالفن، ساد عزیز کے مطابق اسلحہ کی نمائش اور ہوای فائرنگ کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی نشتر کالونی پولیس لاہور نے گان پوائنٹ پر وارداتوں میں ملوث گروہ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرگناہ میتھیو اور سرور شامل ہیں ملزمان نشتر کالونی کی گلیوں میں گان پوائنٹ پر وارداتے کرتے تھے ملزمان سے موٹر سائیکل، موبائل فونز اور اسلحہ برامد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ایسرا لاہور میں ڈمپر کی ٹکر سے تین بچے جان بہاک اور ایک کے زخمی ہونے کا واقعہ ایسرا پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے فرار ڈرائیور احمد علی کو گرفتار کر لیا ہے دو جان بہاک بچوں کی شناخت حمزہ شاہد منی بحمد کی ہوئی تیسرے کی شناخت نہیں ہو سکی جبکہ ذکریہ علیہ آس شدید زخمی حالت میں سرویسز ہسپتال زیر علاج ہے بچوں کی عمرے بارہ سے پندرہ سال کے درمیان ہیں بچے اچرہ کے علاقے آہاتہ مول چند کے رہائشی ہیں حسن آباد ملتان میں چھ سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے بچی کے والد عدیل نے پولیس تھانا نیو ملتان کو اطلاع دی کہ محمد شاہد نے میری چھ سالہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے وقوعہ کی اطلاع پر پولیس نے بروقت مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ایسے چو نیو ملتان محمد سعید نے تیم کے حمراہ کاروائی کرتے ہوئے ملزم شاہد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے منشیات فروخت کرنے والے چھ ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان سے چھ کلو کے قریب چرس برامت کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ایس پی پوٹوہار رانہ عبدالوحاب نے متعلقہ ایسے چوز اور ٹیم کو شاباش دی ہے ان کا کہنا تھا کہ منشیات جیسے ناسور کے خاتمے کے لیے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے گا یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی سی دوت میڈیا اور سوشیل میڈیا پیجز